مہین بات امکنت آج جن لوگوں کا یہاں استقبال کیا جا رہا ہے ان میں شیخ زہر خالد بھی ہیں شیخ زہر خالد نے یورسٹی میں اپنی گزشتہ ٹم میں جو قدمات انجام دی ہیں ان میں اردو ڈپارمنٹ کی تعمیر جدید ہے اور عربی ڈپارمنٹ کا عربی اور اسلامی اسٹیڈیز ڈپارمنٹ کا خیام ہے جو نئے تعلیمی سال سے اس کا آغاز ہوگا اس کے علاوہ شیخ زہر خالد نے برسو سے پنڈنگ پڑی ہوئی التمہ میں پڑی ہوئی ڈگریز کو جن کے کئی کئی ہزار جرمانی ہو چکے تھے بہت معمولی دو ڈھائی سو جرمانے پر ان کو ہزاروں لوگوں تک پہنچایا ہے جس کا استفادہ سترہ ہزار لوگوں نے کیا ہے اس کے علاوہ کئی طلبہ تھے جو اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے یا کچھ خرابیوں کی وجہ سے وہ امتحانہ سے محروم رہ رہے تھے شیخ زہر خالد صاحب نے وی سی سے نمائندگی کر کے ان کو امتحان دینے کا لائق اور حق دار ٹھرایا اس طرح سے اردو ڈپارمنٹ میں اس کی بلڈنگ کے تعمیر کی اس کے لیے بجٹ منظور کروایا اور آج اردو ڈپارمنٹ اس کی بلڈنگ بہت شائر شان ہو چکی ہے عربی بورٹ خائم کیا گیا اور مختلف بورٹ آف اسٹیڈیز میں کئی مسلمانوں کو اور اقلیتی وہ لوگ اقلیتوں کے نمائندے پسمندر دبخات کے نمائندے جن کو نمائندے کی بورٹ آف اسٹیڈیز میں نہیں ملتی تھی ان کو بورٹ آف اسٹیڈیز میں شامل کروایا اس میں سے کئی لوگ آج یہاں موجود ہیں تو میں شیخ زہر خالد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیش پر تشریف لائیں اور بومبے سے ہمارے تشریف لائے دوست ڈاکٹر خاسم امام صاحب گل بوٹے کی جانب سے ان کا استقبال کریں گے اور محترمہ فوزیہ خان دے ان کا استقبال فرمائیں گے اب مرحلہ ہے زہر خالد کی ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کا جشن نرول حسنین کمیٹی کے وہ صدر ہیں اور ان کی خیادت میں جشن نرول حسنین کامیاب ہوا اس لیے آزاد یوہ برگیٹ کے نوجوان ان کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے جناب مبین انساری صاحب التمش حاشمی صاحب اور ان کے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور زہر خالد صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش فرمائیں اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تحفہ کسی کی خدمت میں پیش کیا جائے تو تعلیم بجائی جاتی ہے لیکن تھوڑی زوردار ہو تو اور اچھا لگے گا بہت بہت شکریہ آپ کا یہ واحد کلام جو شمارہ ان کی کامیابی پر نگالا گیا تھا اس کو فریم کر کے آزادی و برگیٹ نے ان کے خدمت میں پیش کیا ہے اور اب میں ظہر خالد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہاری تشکر فرمائیں میں سب سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ خان چیف پیٹن اینڈ فاؤنڈر فیم وارثانی حرف و خلم کے صدر محمد وسیل صاحب ابو بکر رہبر صاحب اور خالص حف الدین صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تین سالہ جشنے کی ذمہ داری مجھ پر سوپی اور میں نے اس میں اپنی بہترین کوششے کی ہے اس میں کوئی کوتہ ہی ہوئی ہو تو میں اس کے لئے آپ تمام سے معافی چاہتا ہوں آج کی محفل کی خوبصورتی اور رونخ آپ تمام کے دم سے ہے کیونکہ آج اس محفل میں اردو معاشرے کا کریم یہاں جمع ہے گزشتہ تین سالوں سے مسلسل ہمارا ساتھ دینے اور اس جشن کو تاریخی کامیابی عطا کرنے کے لئے میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور صدر محفل کی اجازت سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں جزاک اللہ